Hello everyone, this is Dr. Sam I am at home اور میرے پاس ہے سچ کوئی setup نہیں ہے تو اس لئے ایک ہاتھ میں موبائل پکڑ کے آپ لوگ کے ساتھ بات ہوتی رہتی ہیں تو آج کی ویڈیو اس بارے میں ہے کہ آپ لوگ کس طرح without any academy آپ لوگ best preparation کر سکتے ہیں Without any academy Without any academy میں ہمارے پاس دو چیزیں آجاتی ہیں ایک آجاتا ہے self study اور دوسرا آجاتا ہے کہ آپ لوگ کون کون سے online ASA sources ہیں without any academy جو آپ لوگ join کریں اور آپ لوگوں کا کورس جو ہے وہ core ہو سکے تو اس بارے میں بات کریں گے اور بہت ساری سٹوڈنٹس ایسی بھی ہیں جو پوچھتے ہیں کہ سر کونسی اکیڈمی جائن کرے ہیں ان کے پاس پیسے بہت یاد ہے چونکہ ہیں تو اسی لئے میں ان کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح آپ لوگوں نے کونسی اکیڈمی جائن کرنی ہے تو آ جاتے ہیں ہمارے پاس فرسٹ سیکشن آمدی ویڈیو کہ ویڈیو ایسی اکیڈمی آپ لوگ تو بہت مشکل ہوتی ہے یار ایک بک سے کانسپٹ اٹھا لینا اگر ایسی سیلپ سٹڈی سے ہو جاتا تو پھر تو اسی ہوتا تو میں کبھی بھی اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتا ایک سٹوڈنٹس ہوتے کیونکہ تھے یا سر میں تو بائو جوے وہ میں اٹلیسٹ کر سکتا ہوں بائو میں کیا ہے بائو میں تو رٹا ہے بائو تو بیس سمپل بک ہے بک کو یاد کرنا ہے میری جان ایسا بالکل بھی نہیں ہے اگر ایسا ہوتا اگر ایسا ہوتا تو بائو تیچر کی ضرورت ہی کیا تھی ٹھیک ہے تو آپ لوگ دیکھیں بائو کے ارگرد ایک سنٹنس کی ارگرد بہت سارا کانسپٹ ہوتا ہے اور جب تک آپ اس کانسپٹ کو کلیر نہیں کریں گے تو ایک سنٹنس جو ہے وہ آپ کو کبھی بھی پراپرلی یاد نہیں ہوتی اور نہ وہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں وہاں پہ ایسا ہو جاتا ہے اگر آپ کو پھر سنٹنس ادھر ادھر ہو جاتی ہے پھر ٹیسٹ میں تو ایسا سٹریٹ فارورڈ سنٹنس آپ لوگ کو نہیں دیتے تو پھر آپ جو ہے اپنی ذہن سے تو آپ لوگ ٹیک کر دیتے ہیں لیکن جب ریزلٹ آ جاتا ہے کہ اوہ یار یہ تو غلط ہو گیا ہے تو اسی لیے میں ہمیں شک کے دیتا ہوں کہ ٹیچرز کو ضرور فالو کریں ٹھیک ہے سیلپ سٹڈی میں کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کرتا دوسری چیز اب آپ لوگ کون کون سے ایسے انلائن سورسز ہیں جہاں سے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں اور اس میں جو ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے ہماری جو انلائن سٹڈی ہے نا وہ بالکل غلط ہے کیسے غلط ہے آپ لوگوں نے انلائن سٹڈی کرنی کیسے ہیں پلیٹ فارم بھی آپ کے پاس آ جاتا ہے پلیٹ فارم تو میں آپ لوگ کو بتا دوں گا کہ اس پلیٹ فارم سے آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے یہاں سے یہ کرنا ہے لیکن جب پلیٹ فارم بھی سٹوڈنٹس کو مل جاتا ہے تو وہ انلائن سٹڈی کیسے کرتے ہیں سپوز میرے ساتھ موبائل پڑھا ہوا ہے وہ کمبل اپنے اوپر لپیٹ دیتے ہیں اور پھر لیکچر دیکھنے سٹارٹ کر دیتے ہیں دوسرا کیا کر دیتے ہیں کچھن میں بیٹا ہوا ہے بندہ ہینڈز پری لگائی ہوئی ہے اور کیا کر رہا ہے بیٹا لیکچر دیکھ رہا ہوں تو یہ کام جو ہے نا یہ انلائن لیکچر دیکھنے کا طریقہ ہے ہی نہیں سٹوڈنٹس ایسے لیکچر دیکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یار انلائن میں تو مزہ ہی نہیں ہے انلائن یہ وہ اگر آپ ایسے لیکچر دیکھ رہے ہیں میری جان تو آپ لوگ انلائن دیکھی ہی مت کیونکہ یہ تو آپ لوگ نے ایک مووی کی طرح دیکھ لیا سر کی اوپر سے گزر گیا بات ختم رات گئی بات گئی تو رات گئی بات گئی والا کیسا جو ہے یہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا دیکھیں انلائن سٹڈی کیسے کرنی ہے آپ لوگ غور سے دیکھیں ایسی جگہ پہ رکھنا ہے اپنے سے بہت دور رکھنا ہے آرام سے آپ لوگوں نے ہاتھ میں ریجسٹر اٹھانا ہے ریجسٹر اور پین پینسل جس طرح آپ لوگ کلاس میں بیٹے ہیں ایسی ہی ہنڈر پرسنٹ آپ لوگوں نے ایسے ماحول بنانا ہے کہ یار میں کلاس میں بیٹا ہوں میرے سامنے ٹیچر ہیں ٹیچر مجھے ٹیچ کر رہا ہے میں نوٹ کر رہا ہوں میں فل کانسینٹریشن سے اس کو سن رہا ہوں ٹھیک ہے جس طرح ہم کلاس میں سفر ہوتے ہیں مطلب کمر درد ہو جاتا ہے ایسے ہونا چاہیے آپ لوگوں کو تب میں کہوں گا کہ آپ لوگوں نے آن لائن لکچرز لیے ہیں اور آپ لوگ مائنڈ سٹی ایسا بنائے کہ میں کلاس میں بیٹا ہوا ہوں ٹھیک ہے تو آن لائن لکچرز کا تب ہی مزہ آئے گا اگر آپ جو ہے لیٹے ہوئے ہیں کلاس میں آپ لوگ لیٹ سکتے ہیں نہیں لیٹ سکتے ہیں تو اسی لیے آپ لوگ وہ سارے کام نہ کریں جو آپ فیزیکل کلاس میں نہیں کر سکتے ہیں تو آن لائن اور فیزیکل کو قریب لے کے آئے ان کو سیمیلر بنائیں ایسا نہ کرے کہ ایک مووی کی طرح آپ لوگ بیٹے ہوئے ہیں ہاں کبھی کبھی ایک چیز ہے اگر آپ نے ایک لیکچر دس دفعہ دے کی ہے دو دفعہ دے کی ہے تین دفعہ دے کی ہے پھر اگر آپ جو ہے لیٹ کے اس کو ریوائز کر رہے ہیں تو بات ہے اگر آپ نے نوٹ بھی کیا ہے آپ نے سب کچھ کیا ہے اس کے بعد آپ کیا ہے میں دو تین منٹ میں جللی سے ریوائز کر دیں تو پھر آپ لیٹ کی بھی کر سکتے ہیں پھر کوئی ایشو نہیں ہے تو ایک بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے آن لائن لیکچر لینا کیسے یہ اس چیز کو سیکھیں کیونکہ آگے انشاءاللہ انشاءاللہ نیکس جیر جب آپ ایم بی بی ایس میں آ جائیں گے اس کے بعد آپ لوگ کو لگ جائے کہ ڈاکٹر نجیب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دوسرے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو تب آپ لوگ کو اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ آن لائن لیکچر جو ہے بڑے امپورٹنٹ ہے اور آگے آپ لوگ کی ساری سٹیڈی جو ہے وہ آن لائن ہے ٹھیک ہے تو آن لائن سٹیڈی is very امپورٹنٹ ہے اور آپ لوگوں نے کیسے کرنی ہے وہ بھی میں نے آپ لوگ کو بتا دیا نوٹ کرنا ہے ہر ایک چیز کو ہر ایک کو ہاں اس میں ایک اور بھی فائدہ ہے دوسرا آن لائن سٹیڈی میں کیا فائدہ ہے سپوز آپ فیزیکل کلاس میں بیٹھے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ٹیچر کو اور ٹیچر جو ہے آپ لوگ کو پڑھا رہے ہیں تو کبھی کبھی ہمیں ٹیچر کی سمجھ نہیں آجاتی کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم تھوڑے سی افسنٹ مائنڈڈ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ٹیچر گزر جاتا ہے پھر بہت سارے سٹوڈنٹس ایسی بھی ہوتی ہیں جو ٹیچر کو یہ بھی نہیں کیسکتے کہ آپ ہمارے لئے ریپیٹ کر دے یہ تھوڑا سا ہمیں سمجھ نہیں آیا یا تھوڑا سا ہمیں ایسنٹ مائنڈڈ ہو گیا تھا تو آپ ٹیچر صحیح نہیں کر سکتے نہ آپ ٹیچر کو ایسے ریورس کر سکتے اس طرح میں نے سکرین پہ ہاتھ وہ کیا اور ٹیچر ریورس ہو گیا تو فیزیکل کلاسز میں یہ چیز نہیں یہ آل بھی تھا ان لائن کلاسز میں آپ ٹیچر کو ریورس کر سکتے تو فائدہ تو بہت زیادہ ہیں ان لائن کے اور ان لائن میں یہ بھی ہے کہ آپ کچھ ایسا انڈیپنڈنٹ سا اپلوگ ہو جاتے ہیں ایک پیکج کر دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگ جو ہے ٹیچر کو دیکھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو ان لائن میں ہائیلی ریکومنٹ کر دیتا ہوں اور اب ان لائن لیکچر جو ہے اس کے سورسز جو ہے وہ میں بتا دیتا ہوں کہ کہا کہاں سے آپ لوگ نے کرنا ہے میرے ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی لائنسٹ یئر بھی میں نے اپلوڈ کی تھی ٹھیک ہے لائنسٹ یئر جو تھا وہ بہت زیادہ سٹوڈنٹ نے پرسند بھی کہاں اس میں میں نے بہت زیادہ وہ جو ہے ٹیپرینٹ یوٹیوب چینلز جو ہے وہ میں نے ریکومنڈ کی تھی سٹوڈنٹس کو ٹھیک ہے کہ یہ چینل یہ چینل یہ چینل یہ اگر آپ فالو کریں گے تو آپ کی ان لائن سٹڈی جو ہے بیچ سٹرائی ہے ہاں میرا چینل جو ہے وہ بھی دونٹ فارگیٹ میں نے بائیو پڑھائی ہے ٹھیک ہے بہت محنت کی ہے میں نے اس کے اوپر اور بائیو میں نے ایسی پڑھائی پڑھائی ہے سٹوڈنٹس کو کہ آپ لوگ کا ٹائم بھی زائے نہیں ہوگا اور آپ لوگ جو ہے جلی جلی اس کو ریوائز بھی کریں گے بلکل جس طرح ایک بائی آپ نے بائی کے ساتھ بیٹھ کے پیپر پر پڑھا رہا ہوتا ہے نا گھر میں تو ایسے میں نے آپ لوگ کو پڑھائی ہوا ہے ٹھیک ہے جس طرح just like your own brother sitting beside you تو آپ لوگ ضرور دیکھے گا اور باقی جتنی بھی وہ ہیں different online platforms اور channels اس کی جو ویڈیو ہے وہ میں description میں دے دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ لوگ first comment میں بھی میں print کر دیتا ہوں میرا first comment جو ہے اس ویڈیو کا اس میں بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں description میں بھی میں دے دیتا ہوں اس ویڈیو کی میں آپ لوگ کو بہت زیادہ online platforms سے وہ مل جائیں گے ٹھیک ہو گیا آہ اب اس کے علاوہ میں کیا کہنے والا تھا کیا کہنے والا تھا میں ٹھیک ہو گیا تو آپ لوگ انلائن جو ہے انشاءاللہ without any academy آپ کی preparation ہو جائے گی دیکھیں اگر فیزیکلی آپ لوگ جانا چاہتے ہیں کسی academy تو اس میں آپ لوگوں کا the very first thing آپ کا financial status جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے and most of us ہم سب میڈر ساتھ families سے تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے academy میں جاتے ہیں پھر وہاں پہ teachers ان کا ایک الگ سا وہ ہوتا ہے کہ آپ 20-30 ہزار جمع کریں وہ بھی advance میں اگر آپ کو teacher پسند نہیں آتا تو پیسے تو گئیں پھر کہ student post کر دیتے ہیں کسی group میں یا میں اپنا seat بھیج رہا ہوں کوئی لے لے 20-30 ہزار کا seat ہے آپ لوگ 15 ہزار میں لے لے تو اگر teacher پسند نہیں آیا پیسے گئیں کیونکہ آپ لوگ وہ جمع کریں advance میں ٹھیک ہے یہ ایک اس کے ایک hazard ہوگی دوسری آپ لوگ دیکھیں کہ hostel جاتے ہیں آپ لوگ کو hostel میں ہر ایک گھر کے پاس تو ایکیڈ میں نہیں ہوتی آپ کو hostel جانا پڑتا ہے تو hostel جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ لوگ آپ نہیں پتا رومیٹ کیسے آ جاتے ہیں hostel میں جا کے آپ لوگ کو ماحول کیسا مل رہا ہے موسم وہاں پہ کیسا ہے گھر کی طرح سہولتے ہیں نہیں کھانا ٹائم پہ مل رہا ہے کپڑے گندے ہو رہے ہیں hostel کا مجھے پتا کہ a lot a lot a lot of issues ٹھیک ہے تو وہ ساری issues بھی آپ لوگ کو نہیں دیکھنی ہے تو یہ ایک سیکنڈ ہے وہ ہو گیا نقصان ہو گیا تو بہت زیادہ ایسی چیز یہ ہے کہ وہ آپ لوگ کو distract بھی کر سکتی ہے فیزیکل اکیڈمی میں ہاں فیزیکل اکیڈمی میں students کیا کہہ رہے ہیں کہ فیزیکل اکیڈمی کا یہ فائدہ ہے کہ ہم ٹائم پہ teacher سے پوچھ سکتے ہیں آپ teacher کو reverse نہیں کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جو آپ پوچھ رہے ہوتے ہیں تو teacher دوست سے پوچھیں دوست نہیں ہے تو کسی یوٹیوب چینل پہ پوچھیں کسی یار گوگل گوگل کریں اگر آپ کی ذہن میں کوئسٹن ہے اور آپ اس کو اس کے اوپر ریسرچ کریں گے توڑا سا مشکل سے آپ لوگ اس کو فائند کریں گے تو ای تنک کہ وہ آپ لوگ کو بہت اچھی طریقے سے یاد ہو جاتا ہے اور بیچ بیچ میں آپ لوگ کو اور بہت زیادہ چیز آپ لوگ کی ذہن میں جاتی ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ اس کے علاوہ میں کیا کہنے والا تھا کہ اس سٹوڈنٹس جو پوچھ رہے ہیں کہ سر کونسی کیڈمی بیسٹ ہے تو ان کو میں ایک سجیشن دے دیتا ہوں سٹیپ سٹار کیپس فلا فلا کیل سی ہے ایم ایم بلا 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 بہت بہت ساری ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ ایک کام کریں آپ لوگ جائیں ٹھیک ہے جو بھی ٹیچر آپ لوگ جو بھی سبجیکٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے کلاس میں بیٹھے ٹھیک ہے آپ لوگ بیٹھ گئے آپ لوگ ایک دو کلاسز لے لیں اس کے ساتھ کہ آپ لوگ کو پسند آتا ہی نہیں آتا کیونکہ اگر آپ لوگ نے ایک دفعہ فیس جمع کی پیسے گئے ہو گیا ہے بہت سیادہ دوست تیسی بھی تھی جنہوں نے فیس جمع کیا تب پھر کہتے کہ یار میں تو اپنا سیٹ بیچ رہا ہوں آپ ہاف فی میں لیں گے تو ڈیمو کلاسز سے آپ لوگ کو پتا چل جاتا ہے ٹھیک ہے باقی اکیڈمیز میں اچھے ٹیچرز ہوتی ہیں جتنی بھی اکیڈمیز ہیں اب ایسا بھی نہیں کیوں ان کے سر میں سینگ ہوتی ہے ہمارے ہاں ایک ٹرنڈ بنا ہوا ہے کہ ہاؤسپٹل میں وہ جو ہے نا ڈاکٹر وہ اتنا اچھا نہیں دیکھتے پہ جب وہ آجاتے ہیں کلینک میں تو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ہاں سے آپ لوگ MCQ پریکٹس کریں MCQ کا کیا ہوگا کیا نسی نہیں ہوگا اب ویڈیو کا فیلم بھی ہو گئی ہے ٹھیک ہے thank you so much بائی بائی اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا لا فیز